آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی خاتون سے جنہوں نے ایک ایسے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں جہاں پر عام طور پر خواتین ہمیں کم ہی دکھائی دیتی ہیں یہاں بات وہ رہی ہے کلسوم ہزارہ کی جنہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا کئی میڈلز اپنے نام کیا اور وہ سترہ سال سے قومی سطح پر انڈیفیٹیبل ہیں کلسوم ہزارہ کے حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی کلسوم ہزارہ جو کہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے ایک ایسے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں جہاں پر عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر خواتین کم ہی دکھائی دیتی ہیں اور جیسے کہ ابھی آپ رپورٹ میں دیکھ رہے تھے کلسوم ہزارہ جو کہ کہہ رہی تھی کہ انہیں فیملی کی طرف سے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی طرف سے تنقید کا بھی نشانہ بننا پڑا لیکن بعد میں وہی لوگ جو ان پر تنقید کرتے تھے وہی انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کلسوم ہزارہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور مزید ان کے بارے میں جانیں گے پہلے تو کلسوم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بتائیے گا کہ یہ جو کام جس طرف آپ آگے بڑی ہیں بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خواتین آتی ہیں اس لیلڈ میں اور آسان نہیں ہوتا اس طرح سے موقع ملنا کیسے آئیں آپ اور کس طرح سے انتخاب کیا کیسے شوق پیدا ہوا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں تینکس کرنا چاہوں گی آپ کے چینل کو کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اس پرگرام میں اور اگر میں اپنے جرنی کے بارے میں بتاؤ تو میں نے کوئی جان سے سٹارٹ کیا اور میں ہزارے کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں اور جب میں نے سٹارٹ کیا میں کلپ جاتی تھی تو میں اکھیلی لڑکی تھی اور وہاں پہ سارے بہت سارے لڑکے تھے اور ایون وہ مجھے بہت تنگ بھی کرتے تھے کہ لڑکی ہو کے کراٹے کلنے آئی ہیں لیکن اس کے باوجود جو میرے استاد تھے میرے بہن ہوئی وہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے کہ جو آپ کی گول ہے اس کی طرف فاکس کرو اور یہ لوگ جو کہتے ہیں اس کو اگلور کرو اور وقت کے ساتھ ساتھ دن پر میں نے اس فیلڈ میں آئی اور الحمدللہ بہت سارا چیف کیا اور بس اچھا کلسوم آپ نے مارشل آرٹس کوئیٹا میں سیکھا لیکن پروفیشنل مقابلوں کے لیے آپ نے کراچی آنا جو ہے وہ اس کو فوقیت دیا تو کراچی منتقل ہونے کا مقصد مارشل آرٹس کی کریئر کو ہی آگے بڑھانا تھا یا اور کوئی وجہ تھی جب میں کوئیٹا میں رہتی تھی جس طرح لائک کوئیٹا کے جو لائک وہاں پہ جو سیچویشن تھی اور جب وہ تب سٹارٹ ہو گئی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی میرے پیرنٹس کی ڈیت ہوئی اور اس کی وجہ سے پھر میں اپنے سسٹر کے ساتھ رہنے لگی پھر جب وہاں پہ حالات خراب ہو گئے تو جو میری سسٹر تھے تو پھر وہ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے پھر مجھے ان کے ساتھ کراچی آنا پڑا اور جس ریزن کی وجہ سے ہم کراچی آئے پھر انفورچنٹلی کراچی آ کے میرے بہن ہوئی جو میرے استاد تھے وہ بھی ٹارگیٹ ہوئے سو اگر آپ کہہ لے کہ میں کراٹے میں کیسے آئی اور اس کو اتنا سیریس کیوں لیا جو میرے استاد تھے وہ کراچی آ کے جس طرح وہ ٹارگیٹ ہوئے ان کی وجہ تھی کہ میں انٹرنیشنل لیور پہ جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کروں اور میڈل ون کروں سو جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد میں نے کراٹے کو بہت سیریس لیا اور میں نے کہا کہ میں اس میں ان کی جو وجہ ہے اس کو پوری کروں گی اور میڈل ون کروں گی ٹھیک ہے جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے کراٹے کو بہت سیریس لیا اور اتنا سیریس لیا کہ ملک و قوم کے لیے آپ نے کئی میڈلز اپنے نام کیے ابھی کوئی خواہش جو آپ کی باقی رہ گئی ہو کوئی جیت باقی ہو یا سارے اہداف آپ نے مکمل کر لیے ہیں فرس ٹائم کراٹے کو اولمپک میں انکلوٹ کیا ہے اور جون میں لاسٹ اولمپک کوالفائنگ راؤنڈ ہو رہے میری ویش ہے کہ بہت سارے کافی سال سے پاکستان کے میڈلز نہیں آ رہے اولمپک میں سو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اولمپک کوالفائنگ راؤنڈ میں جاؤں آئی ہوپ کہ کوئی ویزے کا ایشو نہ ہو کوویٹ کے وجہ سے سو میں جاؤں اور کوالفائی کر سکوں پاکستان کے لیے اچھا کلسوم مارشل آرٹس میں جو ہے وہ اپنی فٹنس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کس طرح فٹ رکھتی ہیں کتنا ضروری ہوتا ہے فٹ رہنا دیفنیٹلی جس لیکھ میں سپورٹس میں ہوں تو اس کے لیے پھر ہماری جو ٹرائننگ ہوتی ہے مارننگ میں فیزیکل ٹرائننگ ہوتی ہے دین ایوننگ میں کراتے ٹرائننگ ہوتی ہے اور زیادہ ٹرائننگ ٹاپ ہونے کی وجہ سے ویسے ڈائیٹ بھی لینی پڑتی ہے سو جس کی وجہ سے میں پھر فٹ رہتی ہوں اور ویسے بھی کراٹر میں ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے سو مجھے اپنے ویٹ کیٹیگری میں ہی رہ کے لائک رہنا پڑتا ہے تاکہ میرا ویڈ نہ بڑھ جائے نہ کم ہو جائے کیونکہ جس ویٹ کیٹیگری میں میں کیلتی ہوں سو بہت خیار رکھنا پڑتا ہے اچھا کیا مشورہ دیں گی جو لوگ آنا چاہتے ہیں خاص طور پر اگر خواتین کی بات کریں جو آپ کی طرح بننا چاہتی ہیں جن کی آپ انسپریشن ہے ان کو کیا مشورہ دیں گی یہی مشورہ دوں گی کہ اگر میں اپنے لائف جنری کے بارے میں بتاؤ تو میں نے اپنے لائف میں بہت پرابلمز دیں چاہے وہ فائننشل ہو اور سوشل ہو ہر طرح کے لیکن میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا ہمیشہ میرے مائن میں تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے پاکستان کا ایک پوزیٹیف ایمیج بنانا ہے سو ہمیشہ میرے مائن میں یہی تھا اور میں آگے بڑھیں سو میں سب کو یہی کہوں گے کہ آپ کے لائف میں چاہے جتنے بھی پرابلمز ہو آپ کو بھی گیو اپ نہ کرے جو آپ کا گول ہے اس کو اچیف کرنے اچیف کرے اور جو آپ کی ڈریم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے کلسم یہ بھی بتائے گا کہ مارشل آرٹس ایک مہنگا کھیل ہے اس میں فٹ رہنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے اندازاً کتنے خرچ ہو جاتے ہیں ایک مہینے میں جیسے لائک میں وابڈا ٹیم سے کلتی ہوں گورنمنٹ جاپ ہے میری جو میری سیلری ہوتی ہے وہی میرے ایکسپینسز میں لگ جاتے ہیں چاہے وہ میری ٹرابل ایلاؤنز ہو کیونکہ میں جہاں رہتی ہوں میرا کلپ وہاں سے ایک گھنٹہ دور ہے سو آنے جانے میں اور ڈائیٹ کے اوپر ہمیں بہت ساری کچھ سپیشل ڈائیٹ لینی پڑتی ہے سو جو میری پہ ہے وہ میرے اوپر ہی لگ جاتی ہے اچھا کلسم اس فیلڈ میں آنے کے لیے یقیناً کسی بھی فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کے فیملی کا سپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ کو فیملی سپورٹ کتنی تھی اور یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھ رہے تھے جس میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو خاصی تنقید بھی رہی اور وہ تمام لوگ جو تنقید کرتے تھے وہ آج آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس بارے میں بھی بتائیے گا جس کمیونٹی سے میں بلانگ کرتی ہوں ہزار کمیونٹی جب میں نے سٹارٹ کیا تو گلز کو کراٹے میں آنا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے سو وہ میری سسٹر کو کہتے بھی تھے کہ اس کو کیوں پرمیشن دیا کہ یہ کراٹے میں گئی ہے چوٹ وغیرہ لگ جائے گی بعد میں پرابلم ہو جائے گی اور جیسے ہم لوگ ٹریننگ کیمپس میں جاتے ہیں آٹ آف سٹی سو وہ کہتے تھے کہ لڑکی کو آپ نے گھر سے باہر بیج دیا یہ ٹنک نہیں ہے سو اس طرح کے بہت کومنٹ سننے کو ملتے تھے جس کی وجہ سے سمٹائب میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھی لیکن جو میری سسٹر تھے ہمیشہ وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے اور میں اس معاملے میں بہت لگی ہوں کہ میرے جو دونوں سسٹر ہیں وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے میں اتنا آگے آئی اور میں نے اتنے میڈلز ون کیے گلزم آپ اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے آنے والے دنوں میں کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جی دیفنٹلی میری یہی ہے کہ فیچر پلین میں یہ ہے کہ ابھی تو ہماری کمیونٹی سے بہت ساری لڑکی آ رہی ہیں اس فیلڈ میں کراٹے میں سو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ اب پیڑلز اپنے بچیوں کو پرمیشن دے رہے ہو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں سو میری وش ہے کہ میں ان فیوچر کراچی میں اسپیشلی ہماری کمیونٹی کے لوگ یہاں بھی ہیں میں ان کے لئے کوئی اکیڈمی کو لوں اور اسپیشلی کراچی کے گرلز کے لیے اور اسپیشلی پاکستان میں جو سرکمسٹینسز ہیں سب کو لے کے اور میں اس کے لئے اکیڈمی کونا چاہتی ہوں تاکہ میں گرلز کو سیفٹ دیفنس کے ٹیکنک سکھا ہوں تاکہ وہ خدا نہ ہاستہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا انسرن ہو تو وہ اپنے دیفنس کر سکے تو کلسوم آپ کی اس اکیڈمی کے حوالے سے کسی حکومتی شخصیات وغیرہ سے یا وضاعتی کھیل وغیرہ سے رابطہ ہوا ہے کبھی آہ تینکیو سو مجھ آپ نے ایک قویسن کیا میں اسی انتظار میں ہوں کہ آئی ہوپ کہ کوئی ایسا گورنمنٹ کا بندہ مجھ سے کانٹیک کرے مجھے کوئی ایسا جگہ دے جہاں میں ابھی سے میں سٹارٹ کروں اور جس طرح کہ میں کہہ رہتی حالات چل رہے ہیں گرلز کے لئے کہ کوئی ایسا اکیڈمی ہو جو بیسک ٹیکنیک سے اٹلیس ان کو آنے چاہیے اور جیسے لئے کہ آپ کراٹے میں آتے ہو اس طرح کی سپورٹس کر کے آپ بہت کانفیڈن ہو جاتے ہو سو آپ کی لائف میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا انسیڈن ہو آپ ایزیلی اس کو فیس کر سکتے ہو اچھا کتنا ضروری ہے ایک خاتون کے لئے اسے کراٹے آنا چاہیے کوئی ایسا واقعہ آپ کی لائف میں پیش آیا ہو جہاں پر آپ نے بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کیا ہو کیا آپ کراٹے جانتی ہیں میرے ساتھ تو ایسا کوئی انسیڈن نہیں ہوا ہے حالانکہ میں کراٹے پلیئر بھی ہوں لیکن میں نے بہت سے ایسے لڑکیوں سے سنائے ان کے ساتھ بہت سارے انسیڈن ہو رہے لیکن کافی سال پہلے جب میں چھوٹی تھی میرے ساتھ ایک دفعہ ایک لڑکے نے مجھے چھیڑا تھا تو میں نے اس کو ایک پنچ مار دیا تھا سو وہ سٹل مجھے یاد ہے ابھی تک لیکن جب میرے جو کچھ فرینڈس ہیں جب میں ان کو ان سے جب کوئی مجھے بتاتے ہیں گلی میں جاتے ہوئے یا سم ٹائم کوچنگ سم ٹائم ان کو کچھ ہیرسمنٹ کے کیسے کے سامنا کرنا پڑتا ہے سو میں ان کو یہی کہتی ہوں وہ مجھ سے پوچھتے کہ ہم بھی کراٹے کر سکتے اور ہم ان کو جواب دے سکتے تھے لیکن یہ کہ وہی بات کہ گورنمنٹ کا کوئی بندہ یا کوئی بھی مجھے لائک ہیلپ کر رہے تاکہ میں کوئی ایسے جگہ مجھے ملے اور میں کوئی کراٹے کلپ کھول ہوں جو میری فرینڈس ہیں اور جو باقی لوگ ہیں جتنے بھی گرلز ہیں ایون میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں گرلز مجھ سے کانٹیک کرتے کہ آپ کا ہاتھ سکاتے ہیں ہم آپ کے آپ سے سیفیشلی سیفیڈیفنس کے ٹیکنک سے بارے میں وہ پوچھتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آئی ویش میں فیوچر میں ایسا کچھ کر سکتے ہیں ملکل ویشیو ویری گوڈ لکھ کلسون بہت شکریہ آپ کے بکہ